موسیقی اسلام علیکم فرینڈز میں آسن پتھان آپ کا ویلکم کرتا ہوں علی کر بجیس این فنچس میں دوستو آج ہم آپ کو دکھائیں گے کی بریڈنگ باکس کیسے بنایا جاتا ہے بجیس کے لیے لب برس کے لیے کواکٹیر کے لیے اور باقی دوسرے برس کے لیے کہ ہم بریڈنگ باکس کیسے بنتا ہے آپ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہیے گا میرے ساتھ تو اس سے آپ کا بہت زیادہ ہیلپ ملنے والی ہے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اس طریقے کا باکس اور اگر آپ خود بنانا نہ چاہیں تو پھر آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے گا آپ کسی کارپینٹر سے بھی بنوا سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو ساتھ لاس تک بنے رہیے دوستو بریڈنگ باکس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سائز اس کا بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے بچے وغیرہ زیادہ اس کے اندر آرام سے سیٹل ہو جاتے ہیں سروائف کر لیتے ہیں وہ اور دوسری بات جیسے کہ اب سرزی آ رہی ہیں سرزیوں میں یہ باکس ایک نارمل ٹیمپیچر کے ساتھ رہتا ہے بہت زیادہ تھنڈا نہیں ہوتے کیونکہ یہ مٹکیاں میں دیکھتا ہوں سرزیوں میں بہت زیادہ تھنڈی ہو جاتی ہیں بٹ باکس میں ایسا نہیں ہے باکس جو ہوتا ہے وہ لکڑی کا ہوتا ہے وہ اتنے زیادہ تھنڈا نہیں ہو پاتا اور بچے وغیرہ بیمار نہیں ہوتے اور دوسری چیز دوستو یہ بھی دکھا گیا ہے جو سرزی کا موسم ہوتا ہے مٹکی کے اوپر جو ایکسٹرہ برڈز ہوتے ہیں وہ مٹکیوں کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں ان کو ڈھککن کے اوپر جو کی اس سے ان کو سردی چڑھتی ہے ٹھیک ہے لیکن باکس جو ہوتا ہے وہ لکڑی کا ہوتا ہے لکڑی کے باکس پر سردی کے ٹائم اگر کوئی برڈ بیٹھے تو اس کو نزلہ بخار یا پھر کسی اور طریقے کی کوئی پولم نہیں ہونگی وہ اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ باکس جو ہوتا ہے زیادہ تھنڈا نہیں ہو پاتا ایک نورمل ٹیمپیٹھر پر رہتا ہے وہ اس پر سردی گرمی کا زیادہ ایفیکٹ نہیں پڑتا ہے لکڑی کے اوپر تو اس چکر میں میں یہ باکس بنوا رہا ہوں اور آپ کو پتا ہے میں زیادہ تر بریڈ جو لیتا ہوں وہ باکس میں لیتا ہوں خاص طور پر بڑے برڈز کی تو آپ یہ دیکھیں یہ باکس جو بنوا رہا ہوں میں ایک لب برڈ کے لیے باکس بنوا رہا ہوں میں کافی سارے باکس تو اس میں سے ایک باکس کی ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اور دوستو یہ جو لکڑی ہے یہ ایک شیشم کی لکڑی ہے اور کچھ اس میں مکس ہے نیم کی لکڑی دونوں لکڑیوں کا ایک مکسر ہے یہ کچھ پیس شیشم کی لکڑی ہیں اور کچھ پیس نیم کی لکڑی ہیں تو اس کا یہ باکس بن رہا ہے دوستو یہ جو باکس بن رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آٹھ انچ بائی آٹھ انچ کا ہے یہ اس کا جو ڈیپٹھ ہے یعنی کی گہرائی اس کی وہ آٹھ بھائی آٹھ کی اسے چوڑائی بھی بول سکتے ہیں آٹھ انچ بھائی آٹھ انچ کی اور جو اس کی اونچہ ہی ہے دوستو وہ ہمیں نے دس انچ رکھی ہے تو دس انچ میں نے اس لیے رکھی ہے تاکہ اس کے اندر جو بھی چکس وغیرہ نکلے ہیں لبورٹس کے وہ اچھے سروائیو ہو جائیں اور وہ اس میں سے کودے نہیں کیونکہ لبورٹس کے جو چکس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہونے کے باوجود بھی اوپر کو آنے لگتے ہیں وہ باکس میں یا پھر مٹکیوں میں تو اس چکر میں نے اس کو باکس تھوڑے گہرے بنوائے ہیں تاکہ بچے آسانی سے اس میں رہ سکیں اور دوستو یہی چیز اگر آپ بجیس کے لیے بنوانا چاہ رہے ہیں اپنے تو اس کا جو سائز آپ اندر سے رکھیں وہ چھے بائی چھے کا رکھیں یعنی کہ چھے انچ بائی چھے انچ کا رکھیں اس کی جو چوڑائی ہو اور گہرائی آپ رکھ سکتے ہیں اس کی آٹھ انچ اور آٹھ انچ گہرائی میں سب سے اوپر والے حصے میں آپ اس میں ہول پاس کرا سکتے ہیں اندر جانے کے لیے تو وہ آپ کا بجیس کے لیے بن جائے گا اور یہ جو ایکچوال سائز ہے جو سامنے میں بن رہا ہے آپ کے یہ لف برٹ کے لیے ہے اسی طریقے سے آپ کسی بھی برٹ کا بریڈنگ باکس بنا سکتے ہیں اور زیادہ مشکل نہیں ہے آسان ہے اس میں تو کافی زیادہ فنیشنگ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں کار پینٹر سے بنوانا رہا ہوں ٹھیک ہے بٹ آپ اس کو خود بھی بنا سکتے ہیں اس سے پہلے کے جو باکس ہے وہ میں نے خود بنائے تھے بجیس کے لیے بٹ اس بار میں آپ ٹائم نہیں ہے تو ٹائم کو دیکھتے ہوئے ٹائم کی شورٹیج کو دیکھتے ہوئے میں یہ کار پینٹر سے بنوانا رہا ہوں دوستو میں مانتا ہوں بیڈنگ باکس مہنگے ہوتے ہیں مہنگے بنتے ہیں اور آج کے جو لوگ ہیں چاہے کوئی بھی ہو مجھے ہی لے لیچی ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ بجٹ میں ہرچی تیار ہو جائے سستے میں بن جائے اور کام چل جائے بٹ دوستو کچھ جگہ پر ہے نا ہم لوگوں کو لالت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کبھی کبھی لالت جو ہے وہ نقصان دے جاتا ہے ایک بار میرے ساتھ یہ ہوا تھا کی مٹکی میں بریڈ لیتی میں نے اور اس دوران تو بہتا لائٹ وغیر کا کچھ پولم ہو گئی تھی رات میں لائٹ چلی گئی تھی جس کی وجہ سے ساری مٹکیں تھنڈی ہو گئی تھی میرے ہاں اور کچھ بٹس کو میرے بہت تیز بٹس وغیر ہو گیا سردی لگنے سے بٹ باکس میں ایسا نہیں ہوتا ہے باکس کے اندر یا باکس کے اوپر کوئی بٹ بیٹھا ہو تو اس پر سردی کا ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے اور نہ بچے مرتے ہیں کیونکہ آپ نے پڑا بھی ہوگا لکڑی کا ٹیمپرچر ہوتا ہے وہ زیادہ ایفیکٹ نہیں پڑتا زیادہ چیئے نہیں ہوتا وہ لکڑی ہمیشہ ایک نورمل ٹیمپرچر پر رہتی ہے چاہے وہ سردی ہو یا گرمی ہو یا برسات ہو ہاں بس لکڑی کا یہ ہوتا ہے تھوڑی مہنگا بڑھتا ہے باکس اور اس کو ہم واش نہیں کر سکتے لیکن ہم صاف کر سکتے ہیں کوئی ایسی پولم نہیں ہے خاص طور سے اگر آپ ایک بار کو بجیس کے لیے مٹک استعمال کرنا چاہے تو کر لیں لیکن جو مہنگے برڈ ہوتے ہیں اس کے لیے آپ باکس کا ہی استعمال کریں کیونکہ باکس ہوتے ہیں یا تو سستی لکڑی میں بنوا لیتے ہیں جو کی ایک کچھی لکڑی ہوتی ہے جو کی برڈ خود ہی کھا جاتا ہے ایک دو مہینے میں اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے ایسی لکڑی نہیں ہونی چاہیے ہمیشہ اس ٹرانگ وڈ لیں جو کی مضبوط ہو پکی لکڑی ہو پکی لکڑی لکڑی کا فائدہ یہ ہے کہ وہ سخت ہوتی ہے ٹھیک ہے ہارڈ ہوتی ہے اس کو چونس سے پرندہ کاٹ نہیں پاتا اور وہ بیڈن باکس سالوں سال چلتے ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بیڈن باکس اگر آپ بنوا رہے ہیں اور اس کو واش نہیں کر پا رہے تو وہ خراب ہو جائے گا ایسی بات نہیں ہے آپ نیچے کی جو ستے ہوتی ہے اس پر ہمیشہ جو بڑے برڈ ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ کچھ دینا ہوتا ہے یا تو گھانس دینی ہوتی ہے یا پھر وڈن پودر یا پھر وڈن شیف دیانا پڑتا ہے ٹھیک ہے جو بھوڈ شیف ہوتا وہ بھی ڈالنا پڑتا ہے جس کی ویسے جو بھی گندگی ہوتی ہے برڈ کی یا برڈ کے چکس کی وہ ہمیشہ اس کے وڈ شیف یا پھر وڈ پودر کے اوپر رہتی ہے اور آپ کے جو باکس ہوتے ہیں وہ صاف رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو صحیح سے بریش وغیرہ سے صاف کر سکتے ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میرے یہاں تو الحمدللہ باکس میں بریڈ ہو چکی ہے اور کوئی باکس خراب نہیں ہوا کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے اچھا خواہدہ باکس چلتے ہیں دوستو ہمیشہ یاد رکھیں بڑے جو برڈ ہوتے ہیں اس کی بریڈ ہمیشہ باکس میں لیں کیونکہ باکس کا سائز بڑا ہوتا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے جیتے بھی بڑے بریڈرز ہیں وہ موسٹلی باکس کا استعمال کرتے ہیں مٹکی کا استعمال نہیں کرتے مٹکی کا استعمال آپ ایک بار کو بجیز پر کرتے رہے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے اور تھوازہ ٹیمپریچر کا خیال لکھا کریں جہاں آپ نے اس کا کیجے کالونی بنائی ہوئی ہے جہاں مٹکی ہے مٹکی زیادہ برف کی طرح ٹھنڈی تو نہیں اور یہ سردی میں دو مہینے کی سردی ہوتی ہے تو اس میں آپ صحیح سے اس کا خیال رکھیں تو آپ کے جو برڈز ہیں وہ باکس کی جگہ مٹکی میں بھی سروائیف کر لیں گے لیکن بڑے جو برڈز ہیں جیسے کوکٹیل ہے لب برڈز ہیں کینیور ہے اور باقی جتے بھی بڑے برڈز جو رکھتے ہیں لوگ اس کی بریڈنگ ہمیشہ باکس میں لیتے ہیں اور ایسی بات نہیں ہے کہ مٹکی میں بریڈ نہیں کریں گے یہ کوکٹیل اور لب برڈز لیکن دوستو لوگ باک کراتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اگر میرے بریڈنگ ہوا تو پھر میں باکس میں لوں گا وہ دوستو اب دیکھ رہے ہوں گے یہ فرنشنگ کے لیے مشین ہے جو کی اس سے اوپر کا جو ایسٹرا میٹریل ہے وہ اس کو کلین کرتی ہے اس سے یہ صاف کر رہے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اس میں کٹر لگا ہوتا ہے اور اس کو بلکل کلین کر دے گا بلکل ایک ہی شیپ میں بنا دے گا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اب باکس پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن اندر جانے کے لیے ہول پاس اس کے اندر نہیں ہوا تھا جو کیا اب ہو رہا ہے یہ ایک بٹ ہے گول والی جو گھوم رہی ہے کٹر کی طرح کام کرتی ہے آپ دیکھیں بلکل گول اس میں ہول ہوگا بلکل ڈراؤن شیپ میں ہوگا کسی بھی طریقے کی کوئی پولم نہیں ہوگی دیکھیں آپ بلکل ڈراؤن شیپ میں ہیں تو ایک بٹ ہوتی ہے یہ جس کا سائز ہے بٹ کا وہ سوہ تین انچ ہے سوہ تین انچ کا میں نے ہول پاس کر رہا ہے تاکہ برڈ یعنی کی لب بڑ آسانی چلے جائے اب دوستو دیکھیں اس کے اوپر کا کور لگ رہا ہے جس کو ہم اندر ڈھککن بولیں گے یا پھر اس کا اوپر کا گیٹ بولیں گے اس کو آپ کھول کے سفائی کر سکتے ہیں تو اس میں دوستو میں نے کبزے لگوائے ہیں آپ دیکھیں یہ کبزے لگے ہوئے ہیں اصل میں میں چاہتا تو دوسری طریقے سے بھی لگ سکتے تھے چوبے وغرا لگا کے لوگ کام چلاؤ بنا لیتے ہیں لیکن دوستو میں ہمیشہ کام مضبوط کرتا ہوں آپ دیکھیں یہ میں نے کبزے لگوائے ہیں اور یہ طریقے سے ایک بہت شاندر باکس ہو گیا اوپر سے کھولنے بند کرنے کا اور اس کے اوپر کا لگانے کی وجہ یہ ہے کہ کبھی سفائی کرنی ہو آپ کو یا پھر کچھ گھانس اس کی چینج کرنی ہو یا کچھ چکس وغیرہ اٹھانے ہو اندر سے تو اس کے لیے یہ اوپر سے ڈھکن لگایا جاتا ہے کبزے والا ہر کوئی نہیں لگاتا ہے دوستو دو کبزے نہیں لگاتے میں دو لگوائے ہیں تاکہ مضبوطی رہے تو دوستو یہ باکس کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر جانے کا ہولپاس بھی ہو گیا اوپر کا ڈھکن بھی لگ گیا اور آپ فنیشن بھی دیکھیں اس کی صاف اترا بنایا ہے بالکل تو چلتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اپنا خیال لکھیں اپنے بوٹس کا خیال لکھیں اور ویڈیو دوستو سو شیئر کر دیئے گارہ اچھی لگی ہو تو اللہ حافظ فی امان اللہ